اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے لیون خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آلین ون جے کے تو دوستو آج کے ہماری ویڈیو ہونے والی ہے دراز سے ملوائے گئے تین تین پیکٹس کی ان پیکٹس میں دوستو کیا ہے اور ہمارے یہ کس کام آنے والا ہے تو دوستو ایک پیکٹس میں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے لائٹنگ ماوس اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سیکنڈ والے جو پیکٹ میں ہے وہ ہمیں ہمارے پاس ہے ان بوکسنگ نائف کیونکہ دوستو ہمارے پاس جو پہلے والی ویڈیو تھی اس میں ہمارے پاس ایک بلیڈ تھا جس کی مدد سے ہم ان بوکسنگ کرتے تھے تو میں نے کل کیوں نہ تھوڑا سا اپ گریڈ ہوا جائے اور ایک ان بوکسنگ نائف موگوا لیے جائے اور ثرد نمبر کا ہمارے پاس دوستو ہے ایک میگنیٹ تو امید ہے کہ دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت ہی پسند آنے والی ہے اور بہت ہی یہ ویڈیو یوسفل ہونے والی ہے تو جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو جلد سے جلد ملتی رہیں تو چلیے دوستو ان سب کی ان بوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے دوستو ان کی ان بوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے دوستو ہمارا ان بوکسنگ نائف جو دوست ہمارے ان بوکسنگ نائف کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ اس ان بوکسنگ نائف کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو ان کی ان بوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو دوستو ہم اس کی ماؤس تو چلیے اس کو دوستو ڈبے سے ان شوپنگ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ اس کے شاپر میں ہمیں کچھ پیپر ورک دیکھنے کو ملتے ہیں یہ کچھ پیپر ورک دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں تو اس کو پھینک دیتے ہیں دوستو تو یہاں پہ ہمیں ڈیل لکھا ہے اس ڈبے کے اوپر اور اس میں ماؤس دیکھتے ہیں تو یہ دوستو ہمیں وائٹ کلر میں ماؤس دیکھنے کو ملتے ہیں اور دوستو یہ لائٹنگ ماؤس ہے اس کے یہاں پہ یہ بلو کلر میں لائٹنگ جلتی ہیں تو چھلیے دوستو اس کو ڈبے سے باہر نکال لیتے ہیں اور ڈبے کو پھینک دیتے ہیں تو دوستو یہ یہاں پہ اگر اس کی بلٹ کوائلٹی کی بات کی جائے تو بہت ہی زبردست اس کی بلٹ کوائلٹی ہے اور دوستو اگر اس کی تار کی بات کر لی جائے تو دوستو ہمیں یہاں پہ تین فوٹ اس کی کیبل دیکھنے کو ملتی ہے تو چھلیے دوستو اب اس کا ریبیو کرتے ہیں کہ کیسا چلتا ہے ماؤس تو دوستو ہم نے اس کو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے کیونکہ میرے پاس اس ٹائم کمپیوٹر موجود نہیں تھا تو میں نے اس کو اپنے موبائل میں کنیکٹ کیا ہے تو دوستو اگر اس کی لائٹنگ کی بات کی جائے تو بلو کلر کی اس کے اندر دوستو ایک ہی سٹیل لائٹ جلتی ہے جو کہ بہت ہی پیاری ہے کیونکہ مجھے بلو کلر بیسی لائٹنگ میں بہت زیادہ پسند ہے تو اس لئے مجھے یہ بہت پسند آیا اور دوستو یہ یہاں پہ آپ اس پہ فیس دیکھ سکتے ہیں جو ماؤس کا وہ بہت ہی زبردست قسم کا ہمیں یہاں پہ اس کا ماؤس کا فیس دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کے بعد اگر دوستو ہم اس کو پکڑنے گریپ کی بات کی جائے تو اس کی بہت ہی وہ بھی دوستو بہت ہی سٹرونگ گریپ ہے اور یہاں پہ دوستو آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ گیمنگ ماؤس بھی لکھا گا یعنی کہ آپ اس کو گیمنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن الیڈا کو بھی بٹن نہیں دیا گیا گیمنگ کے لیے لیکن پھر بھی اگر دوستو بات کی جائے تو اس کی پرائز کی تو یہ ہمیں چار سو سمتنگ پرائز میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ کو اس کی پرائز نظر آ رہی ہوگی اور جو لوگ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ اس کو بائے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب اس کو اپنے موبائل کے اندر ہیوز کرتے ہیں تو دوستو میں نے اپنے موبائل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیا ہے دوستو سب سے پہلے میں اپنی گیللری کھولتا ہوں تو یہاں پہ گیللری کھول گئی ہے دوستو اس کے بعد اگر ہم اس کی سکرول کی بات کی جائے تو بہت ہی زبردست دوستو وہ کام کر رہا ہے تو دوستو کوئی اور چیز پلے کر کے دیکھتے ہیں دوستو اس کی یوٹیوب پلے کرتے ہیں تو دوستو بہت ہی زبردست قسم کا یہ چل رہا ہے تو مجھے تو دوستو بہت ہی پساند آیا تو بہت ہی زبردست قسم کا یہ ورک کر رہا ہے دوستو تو سیکنڈ نمبر پہ دوستو ہمارے پاس یہاں پہ مجود ہے آرٹسٹ نائف جس کو ہم انبوکسنگ کے لیے اب نیکسٹ ویڈیو میں استعمال کریں گے تو چلیے دوستو اس کے انبوکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے پاس ایک پینسل ٹائپ یعنی کے کٹر ہے تو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس پینسل ٹائپ ایک کٹر ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے بلیڈ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بلیڈ زبالیڈ ابھی ہے جو کہ اگر ہم اس کا ایک یعنی کے خراب ہو جائے یہ اس کے آگے دوستو بلیڈ لگا ہے اگر اس کا یہ بلیڈ وغیرہ خراب ہو جائے تو ہم اس کا بلیڈ وغیرہ چینج کر سکیں تو دوستو یہ 25 ہمیں اس کے ساتھ بلیڈ دیکھنے کے ملتے ہیں تو دوستو اگر اس کی کٹر چیک کر لیں کہ یہ کٹر اس کا کیسا کام کرتا ہے تو دوستو ہمارے پاس یہ کچھ شاپر ہے ہم اس کے ساتھ اس کی چیک کرتے ہیں تو دوستو بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ کٹر کرتا ہے کسی بھی چیز ہم اس کو کٹر کرتے ہیں تو یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اس کو کٹر کرتا ہے تو بہت ہی اگر اس کی بلیڈ کوالٹی کی بات کی جائے تو دوستو یہاں پہ ہمیں اس کا گولڈن چیپ میں میٹل دیکھنے کو ملتے ہیں اور بیک میں یہاں پہ ہمیں اس کی پلاسٹک دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ ہمیں اس کی بلیڈ کی ایک کیپ دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کی بچہ وغیرہ یا کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے اور اس کو سیکنڈ نمبر پہ اس کی بلیڈ کو زنگ سے بچانے کے لئے بھی اس کی کیپ کا ہم استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو اس کی پرائز مل جائے گی اور جو لوگ ان تمام چیزوں کو بائے کرنا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں ڈال دوں گا اور وہ اس کو بائے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب ٹھرڈ نمبر والی چیز کی ان بوکسنگ کرتے ہیں تو چلیے دوستو اس کی تیسرے نمبر والی چیز کی ان بوکسنگ کرتے ہیں یہ کیا یار دیکھنے میں تو دوستو یہ بلکل ہی خالی لگ رہا ہے یار اگر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے تقریباً ایک سو ساٹھ روپے کا چونہ لگا دیا درازوال ہونے تو دوستو لیکن پھر بھی اس کو ان بوکس کرتے ہیں تو شاید کوئی اس کے اندر سے کچھ چیز نکلی آئے یار ویسے حد ہوتی ہے دوستو یہ ہمیں اس کے میٹل دیکھنے کو ملتے ہیں یار یہ مانگو آیا تھا کیا میں نے دراز سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے چھوٹے ہمیں یہ میگنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں یار یہ تو وہ چھوٹے ہیں جو ہم دکھایا تھا انہوں نے وہ اتنے بڑے بڑے تھے اور یہ دوستو بلکل ہی چھوٹے تھے ہیں شیٹ یار یہ کیا چیز ہے تو جو تمام دوست کی تمام چیزوں کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں میں انس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ جا کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو جن لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند رہی ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کو ساتھ شیئر کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے ملی اپ ڈیٹس آپ کو جل سے جل ملتی رہیں تو کل تک کی ویڈیو کے لیے دوستو خدا حافظ